نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہنے والے بھی ہیں کچھ سب سے پہلے تو جو کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کریں کلمہ پڑھ کر شرک کریں پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں نا آپ نے فرمایا کہ میں جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کراؤں گا قطادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہو سنا کہ آپ نے فرمایا کہ پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا یعنی انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا خالدین افیہ اور وہ کون ہیں کفار اور مشرقین پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی اَسَا آئیَ بَعْثَكَ رَبُّكَ مَقَامُ مَحْمُودَا چھیک ہے؟ یعنی آپ کی شفاعت اس وقت تک ہوگی جب تک آخری کلمہ گو موحد شخص وہاں سے نکلنا آئے اور باقی جو شرک کرنے والے ہیں وہ اسی میں رہ جائیں گے حتیٰ کہ اگر کسی کا باپ کافر ہے اور بچہ مومن ہے تو وہ بھی باپ کی شفاعت نہیں کرا سکے کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کے والد کی شکل بجو کی طرح بنا دیں گے اور وہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے پھر شفاعت کی اقسام شفاعتِ قبرہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اس سے مراد وہ شفاعت ہے جو قیامت کے دن محشر کی ہولناکیوں سے راحت پہنچانے اور جلد حساب شروع کرنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے یہ حدیث میں دوبارہ اس لیے تفصیلی بیان نہیں کر رہی پیچھے میں سنا چکی ہوں کہ جب لوگ تہنگ آ جائیں گے حشر کے میدان میں پھر حضرت نور کے پاس جائیں گے وہ ان کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے انسو آن حتیٰ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پھر آپ سجدے میں گر پڑیں گے اور آپ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر حساب قائم کریں گے اس شفاعت کے بعد آتا ہے حساب کتاب حدیث میں آتا ہے مقامِ محمود سے مراد میرا شفاعت کرنا ہے جنت میں اللہ کے رو برو سلمان عزی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو دس سال کی گرمی دی جائے گی پھر اسے لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لئے فتح کر دیا اس نے آپ کے لئے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا اور آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کے سال میں یہ کب ہوگا حشر کے میدان میں بس آپ ہمارے لئے اپنے رب سے سفارش کیجئے سوا فرمائیں گے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں چنانچہ آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے اور آپ دروازے میں سونے کے کڑے کو پکڑ کر دروازہ کھٹ کٹائیں گے پھر وہ کہیں گے کہ کون آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں چنانچہ آپ کے لئے دروازہ کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جللہ کے روبرو ہوں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے تو آپ کو آواز دی جائے گی اپنا سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا سفارش کرو قبول کی جائے گی پس یہی مقام محمود ہے ٹھیک ہے اور یہ شفاعت آپ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکے گا یہ بھی یاد رکھیں فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کا خطیب اور امام ہوں گا اور صاحب شفاعت ہوں گا دنیا میں بھی آپ کو جب میراج کروائی گئی تو اس وقت آپ نے سب کی امامت کی تھی اور یہ بات میں کسی فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا یعنی آپ کو اتنے بڑے بڑے اعزازات اللہ تعالی نے دیئے لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اس کو بطور فخر نہیں کہہ رہا اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ سارے انبیاء آپ سے آ کے درخواست کریں گے کہ آپ شفاعت کرائیں آپ کی طرف رکمنٹ کریں گے پھر یعنی پتہ یہ چلتا ہے پہلی شفاعت وہ ہے پھر شفاعت ہے کہ جو لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچائے گی پھر شفاعت ہے جو جہنم میں جانے والوں کو نکلوائے گی اور اس میں بھی بڑا ٹائم لگے گا جب تک آخری بندہ نہیں نکلے گا اس سے یہ یاد رکھئے کہ کوئی بھی شخص شفاعت کے بارے میں پڑھ کر یہ نہ سوچے اچھا اب تو آج تو موج ہوگی اب کچھ بھی کریں ہم آپ کی امت ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے درجے مواقف کب کب ہوگی کس کے لئے ہوگی یعنی کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ دو بنیادی شرائط ہیں نمبر ایک جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے اور نمبر دو جس کے لئے اللہ راضی ہو جائے تو آپ جہنم میں گرنے سے کس کس کو بچا پائیں گے جس کے لئے اللہ راضی ہو جائے گا کہ ہاں اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ ڈالے گا اس میں پھر ڈالنے کے بعد نکالے گا ٹھیک ہے تو اس لئے بے خوف نہیں ہونا کہ ہمارا در